ہلو دوستو ویلکم ٹو سٹڈی یونیورس مدردیس ڈیلی کرنٹ افیر میں آپ کا سوگت ہے آج ہے 18 فروری 2019 اور یہاں ہماری ستہتر بھی کلاس ہے سوال امپورٹنٹ کوئشن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کے اگزام اور آپ کے نولیج کی درستی سے بہت امپورٹنٹ ہے ان کوئشن کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ساتھی کوئشن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ فیکٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں کوئشن نمبر فرس ہے حالی میں کس ٹیم نے ایرانی کپ اپنے نام کیا ہے تو یہ ٹیم ہے ویدرو ٹیم حالی میں ویدرو ٹیم نے ایرانی کپ اور اس سے پہلے رنڈ جی کپ بھی اپنے نام کیا تھا پچھلے سال بھی ویدرو نے یہ دونوں کپ اپنے نام کیے تھے اب باتا یہ ایرانی کپ کی تو آپ کو اس کے بارے میں ایک ایمپورٹنٹ فیکٹ یاد رکھنا ہے اس کا پہلا سنسکران 1969 میں کھیلا گیا تھا تو اتنا آپ کو ایرانی کپ کے بارے میں یاد رکھنا ہے کوئشن نمبر سیکنڈ اندرہ ساغرباند کس ندی پر بنائے گیا ہے تو یہ باند نردہ ندی پر بنائے گیا ہے تو صحیح اپ شن ہے نردہ ندی پر اندرہ ساغرباند بنایا گیا ہے آپ کو بتا دیں یا باندھ کھنڈوا میں نرودہ نگر اسطحان پر بنایا گیا ہے اس باندھ کی لیب 1984 میں اندرہ جینے رکھی تھی اس باندھ کی ہائٹ 92 میٹر یعنی 92 میٹر ہے جو مدبردیس میں سب سے اونچا باندھ ہے اس باندھ کی جو لمبائی ہے وہیت 653 میٹر ہے جو مدبردیس میں دوسری نمبر پر ہے اگر اندرہ ساغربان مدبردیس میں دوسری نمبر پر ہے تو پہلے نمبر پر ہے برگی باندھ کل کے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا برگی باندھ کی جو لمبائی ہے وہیت 5357 میٹر ہے تو اتنا آپ کو اس دیم کے بارے میں یاد رکھنا ہے سردارپور ونجیب اپیارن مدبردیس کے کس جلے میں ہے تو یہ ہے جیب اپیارن مدبردیس کے دھار جلے میں ہے تو سی اپشن ہے دھار سردارپور ونجیب اپیارن کی اس تھاپنا 1913 سی یعنی 1983 میں کی گئی تھی اور اس کا چھیتر فل 348 ورگ کلومیٹر ہے تو اتنا آپ کو سردارپور ونجیب اپیارن کے بارے میں یاد رکھنا ہے اب بات آئی ہے دھار کی تو آپ کو کچھ ایمپورٹن فیکٹ دھار کے بارے میں بتا دے راجہ بھوش دوارہ اس تھاپیت سنسکریت ادھیان کے لیے بھوش سالہ دھار میں استحت ہے فڑ کے اسٹوڈیو دھار میں ہی بنایا گیا ہے بھارت کے ڈیٹرائٹ کے نام سے جانا جانے والا پیتھمپور دھار میں ہی ہے اور 2006 میں ڈائنسور کے انڈے اور جیواز میں بھی دھار سے ہی پراتھ ہوئے تھے باغ گفھائیں دھار میں استحت ہیں دلی درواجہ رامپال درواجہ تاراپور جہانگیر درواجہ یہ سبھی دھار میں استحت ہیں جہاز محل رانی روپ مٹی کا محل یہ بھی دھار میں ہی استحت ہیں تو اتنا آپ کو دھار کی بارے میں یاد رکھنا ہے قویشن نمبر فورٹ ہے حالی میں کس نے ل اے ڈی آئی ایس پورٹل لانچ کیا ہے جس کا صحیح افشن ہے آئی ڈبلو اے آئی یعنی ان لینڈ وارٹر ویس اتھارٹی آف انڈیا نے ل اے ڈی آئی ایس پورٹل لانچ کیا ہے ل اے ڈی آئی ایس کا فل فرم ہوتا ہے لیسٹ اویلیویل ڈیفٹ اس کا مکہ ادیش ہے راستی جل مارگوں کا اجت اپیوک کرنا ہے اس سے پریبہن سگم ہوگا اور جو پرولمز آتی ہیں پریبہن کرنے میں ان میں آسانی ہوگی اب یہ پورٹل آئی ڈبلو اے آئی نے لانچ کیا ہے تو اس کا فل فرم اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں اس کا فل فرم ہوتا ہے ان لینڈ وارٹر ویس اتھارٹی آف انڈیا اس کی استھاپنا 1986 میں کی گئی تھی اور اس کا مکھیلہ ہے نویڈا میں تو اتنا آپ کو آئی ڈبلو اے آئی کے بارے میں یاد رکھنا ہے قوشن نمبر سکتر بھاگوان سنی کی بہن کس ندی کو کہا جاتا ہے جس کا صحیح اوپشن ہے تاپتی ندی کو بھاگوان شنی کی بہن کہا جاتا ہے تاپتی ندی کی لمبائی سات سو چوبیس کلومیٹر ہے یہ ندی ملتائی برہانپور سے نکلتی ہے اور کھمبات کی کھاڑی جو عرف شاگر میں ہے وہاں پر گرٹی ہے ندی کے کنر جو سہر وشی ہیں ان کے نامیں سورت برہانپور بھوزاول بیتول آدی شہر اس تاپتی ندی کی قرائے بسے ہیں آپ کو بتا دیں ہاتھ نور واند اوکائی واند رجو سیتو یہ سب ہی باند تاپتی ندی پر بنایا ہے اور اس پر سات کنڈ اس تحت ہیں یہ کنڈ کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے یہ کنڈ ہے شور کنڈ تاپتی کنڈ دھرم کنڈ پاپ کنڈ نارت کنڈ شنی کنڈ اور ناغا بابا کنڈ یہ تاپتی ندی پر اس تحت ہیں تو اتنا آپ کو تاپتی ندی کے بارے میں یاد رکھنا ہے چلتے ہیں نیکس قوشن پر قوشن نمبر سکس حالی میں کس دیس میں راستی اپاتکال گھوشت کیا گیا ہے تو یہ دیس ہے امریکہ حالی میں امریکہ میں راستی اپاتکال گھوشت کیا گیا ہے راستپتی دونلڈ ٹرپ نے حالی میں اپاتکال کی گھوشت کی ہے یہ ہے اپاتکال امریکہ اور میکسکو دیس کے بیچ سیما پر دیوار نرمال کو لے کر لگائے گیا ہے یعنی امریکہ اور میکسکو دیس کے بیچ جو سیما ہے اس پر دیوار بنانی تھی اور اس دیوار کا برو چل رہا ہے جس کے کارن راستی اپاتکال گھوشت کیا گیا ہے اب بات آئیے امریکہ کی تو میں اپنے آپ کو امریکہ کی بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے امریکہ کو درس آتی ہے امریکہ کی راستانی ہے واسنگٹن ڈی سی اور کرنسی ہے ڈولر اور امریکہ کی گاستر پتی ہیں دونالڈ ٹرم تو اتنا آپ کو امریکہ کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر سیون انتراستی بال کینسر دیبس کب منایا جاتا ہے تو انتراستی بال کینسر دیبس پندرہ فروری کو منایا جاتا ہے تو سیوشن ہے پندرہ فروری اس دیبس کا مکہ ادیش بچوں میں ہونے والے کینسر کے پرتی اویرنس پھیلانا ہے آپ کو اس کی سیم یاد رکھنی ہے اور نو مور لاؤس یہ تھیم آپ کو یاد رکھنی ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں انتراستی بال کینسر دیبس جو پندرہ فروری کو منایا جاتا ہے دوزار انیس میں اس کی تھیم ہے نو مور پین نو مور لاؤس کوشن نمبر ایرث حالی میں ناسا نے کس میسن کو ختم کرنے کی گھوشنا کی ہے جس کا سیوپشن ہے اپورچنٹی مشن حالی میں ناسا نے اپورچنٹی مشن کو ختم کرنے کی گھوشنا کی ہے حالی میں اپورچنٹی مشن مارچ دوبر جو منگل گرہ پر بھیجا گیا تھا اس سے ناسا کا سمپر کٹ گیا ہے اس لیے یہ مشن ختم کیا گیا ہے تو اتنا آپ کو اپورچنٹی مشن کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر نائن ہے حالی میں کس کی ادھیفشتہ میں نیونٹم مزدوری در نشیف کرنے کی ریپورٹ سرکار کو سوپی گئی ہے ڈاکٹر انوٹ ستپتھی کی ریپورٹ سرکار کو سوپی گئی ہے اس سمیتی کی انوصار راستی نیونٹم مزدوری در تین سو پچتر روپے کرنے کا لکش رکھا گیا ہے تو یہ ریپورٹ ڈاکٹر انوٹ ستپتھی نے سرکار کو سوپی ہے کوشن نمبر تیہن ہے حالی میں کس راج میں بردجن پینشن یوجنہ کی شروعات کی گئی ہے تو یہ راج ہے بردجن پینشن یوجنہ کی شروعات کی گئی ہے اس یوجنہ کی تحت چار سو روپے پرتیمہ پینشن کے روپ میں دیے جائیں گے اور اس یوجنہ کو بردجن پینشن یوجنہ کی نام سے جانا جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے بردجن پینشن یوجنہ شروع کی گئی ہے اس کا نام بردجن پینشن یوجنہ رکھا گیا ہے اب بات آئیے بیہار کی تو میں اپنے آپ کو بیہار کی بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے بیہار کو درساتی ہے بیہار کی اسطحانہ 26 جنبری 1950 میں کی گئی تھی گورنر ہے لال جی ٹنڈن بیہار کی مکھی منتری ہیں نٹیش کمار اور بیہار کی رالتھانیاں پٹنا تو اتنا آپ کو بیہار کی بارے میں یاد رکھنا ہے قوشن کو ایف آئی ایچ پلیئر آف دا ایئر چنا گیا ہے پرسوں میں اور مہیلہوں میں مہیلہوں میں ایوار ڈی گویڈیسی کو مہیلہ ورگ میں پلیئر آف دا ایئر چنا گیا ہے اب بات آئیے ایف آئی ایچ یہ کیا ہے تو آپ کو اس کا فل فرم بتا دیں ایف آئی ایچ کا فل فرم ہوتا ہے انٹرنیشنل ہاکی فرگریشن اس کی اسطحابنہ ساتھ جنبری انیس سو چوبیس میں کی گئی تھی ایف آئی ایچ کا ہیڈکوارٹر ہے لاؤسین سویزر لینڈ میں اور ایف آئی ایچ کے پریسیڈنٹ ہے نریندر برکرا آپ کو ایف آئی ایچ یعنی انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا موٹو یاد رکھنا ہے اس کا موٹو ہے فیر پلی فرینڈشپ فوریور اس کا موٹو ایف آئی ایچ کا موٹو ہے فیر پلی فرینڈشپ فوریور ہالی میں کس راج نے سنسکریٹ کو راج کی دوسری ادھیکارک بھاسا کے روپ میں چنا ہے یہاں پر روپ ہے روم نہیں روپ ہے تو یہ راج ہے ہمانچال پردیس حالی میں ہمانچال پردیس نے سنسکریٹ کو راج کی دوسری ادھیکارک بھاسا کے روپ میں چنا ہے موٹو منتری جہرام تھاکور نے حالی میں ہمانچال پردیس راج بھاسا سنسکریٹ 2019 پرستو کر کے سنسکریٹ کو دوسری ادھیکارک بھاسا چنا ہے اب بات آئیے ہمانچال پردیس کی تو میں اپنے آپ کو ہمانچال پردیس کی باری میں بتا دیں یہ جگہ ہمانچال پردیس کو درس آتی ہے ہمانچال پردیس کی اسطح پچیس جنوری 1971 میں کی گئی تھی گورنر آچاری دی برد ہمانچال پردیس کی مکھے منتری جیرام تھاکور اور ہمانچال پردیس کی راز دانیا شملہ تو اتنا آپ کو ہمانچال پردیس کے بارے میں یاد رکھنا ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیلی کرنٹ آف ہمارے چینل سٹڈی یونیورس کو سٹکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک شیئر کیجئے کل ہم آپ کے ساتھ پھر مرد پردیس اور ورلڈ کے انٹریس فیکٹ کو لے کر حاضر ہوں